این اے 133 کا زمنی انتخاب میٹ سے پہلے پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ گر گئی جمشید اقبال چیما اور کورنگ امیدوار مصرد چیما کی کاغذات نامزدگی مصرد ریٹرننگ افسر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا لیگی رہنماؤں نے تجویز کنندہ دوسرے حلقے کا ہونے پر اعتراض اٹھایا تھا نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو لکھے حکومتی خط کو سیاسی چال قرار دے دیا بدترین شکست دیکھ کر پی ٹی آئی الیکشن سے فرار چاہتی ہے مرکزی سیکیٹریٹ میں خواجہ ساد رفیق کے پریس کانفرنس بولے اگر ہماری بات نہ مانی تو آئینی راستہ اختیار کریں گے علی پرویز ملی کا کہنا تھا لاہور نواز شریف کا قلعہ ہے فتح ہماری ہوگی وزیر آزم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ اگرہ کی قیمتوں کے حوالے سے تجاویز مسترد اگرہ نے حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے برقرار رکھنے یا کم کرنے کے حوالے سے تجاویز ارسال کی تھی مذہبی جماعت کا مارس نہ روپنے پر وزیر آزم پنجاب پولیس ور برہم آئی جی سمیت متعدد آلہ افسران کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ دھرنا نہ روکنے پر ہی پولیس کو رینجرز کے ماتحد کرنے کا فیصلہ لیا گیا پنجاب پولیس افسران کے خلاف ایکشن احتجاز کے خاتمے پر دیا جائے راستے کھلواؤ زندگی معمول پر لاؤ شہریوں کو مشکلات سے بچاؤ حکومت مذہبی جماعت کا دھرنا ختم کرانے کے لیے متحرے وزیر آلہ پنجاب کی زیر صدارت آلہ افسران کے بڑی بیٹھر اٹھالیس گھنٹوں میں بڑا بریک تھرو متوقع حالات معمول پر لانے کے حتمی امکان کی کوششیں صوبے میں امن و امان کی ابتر صورتحال بارہ ٹرینے منسوخ پشاور راولپنڈی سے لاہور آنے والے ٹرینوں کو متبادل روٹس پر چلایا جانے لگا جعفر ایکسپریس اسلام آباد راول ایکسپریس کو منسوخ کیا گیا خیبر میل گرین لائن تیز گام ایکسپریس پاکستان ایکسپریس بھی منسوخ مسافر خار ہونے لگے دینگی مریضوں کا بڑھتا رش ہسپتالوں کو علاقہ کے لیے خصوصی فنڈز نہ ملے ٹیچنگ ہسپتالوں میں سی بی سی ٹیسٹ کی سہولت نہ بڑھائی جا سکی انیس ونڈ ٹیسٹ کی سہولت بھی محدود دینگی ٹیسٹ کے لیے کیمسٹری انیلائزر مشینیں خریدنے کے لیے فنڈز ہی میسر نہیں حکومت کا لاہور میں صحت کا پہلا منصوبہ مشکلات کا شکار ماں بچہ صحت ہسپتال کی تعمیر کے لیے بجٹ کم پڑھ گیا میکمہ صحت نے مزید تین ارب اٹھالیس کروڑ روپے مانگ لیے گنگرام ہسپتال میں سات ارب روپے سے ماں بچہ ہسپتال کی تعمیر کا کام جاری اب تک ڈیڑھ ارب روپے سے زائد فنڈز استعمال ہو چکے داتا دربار کا نیا سٹرکچر تیار کرنے کے لیے اقدام آر میکمہ وقاف نے دربار کی فیزیبلٹی ریپورٹ میکمہ پی این ڈی کو ارسال کر دی میکمہ پی این ڈی دربار کا پی سی ون تیار کرے گا بیلڈنگ کی تزینوں آرائش پارکنگ، ٹرافک نظام، ائر کنڈیشننگ، واش روم، ٹوائلٹ سمیت تمام جگہوں کی آپ گریڈیشن ہوگی نیا بلدیاتی ایکٹ آرڈیننس کی بجائے پنجاب اسمبلی سے پاس کرانے کا خیصلہ مزرع کی کمیٹی نے نئے بلدیاتی ایکٹ کے مصابدے پر مشابرت مکمل کر لی ایکٹ آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا نئے بلدیاتی ایکٹ کے اہت لاہور سمیت صوبے میں گیارہ میٹروپولٹن کوپوریشنز، پندرہ میونسپل کوپوریشنز، ایک سو تین تیس میونسپل کمیٹیاں بنائی گئے نون فائلر کوپوریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے گرد گھیرہ تنگ اٹھائیس کوپوریٹیو سوسائیٹیز کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے شو کاؤز نوٹس جاری پانچ سال کا ریکارڈ طلب ایس بی آر نے ریکارڈ کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی تعاون نہ کرنے پر ریکاوری کے لیے آکاؤنٹس منجمت کیا جائیں میکمہ بلدیات کے کمرشل اساساجات کا ریکارڈ پر اہم نہ کرنے پر افسران کو شو کاؤز پیڈا ایک کے تحت انکواری کا آغاز ایک سو چھاسی افسران کو سات روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت سیکٹری بلدیات کہتے ہیں موصول کمرشل ڈیٹا کا جائزہ لے کر مناسب پولیسی وزاک کی جائے گی ایل ڈی افسران نے گھروں کی تزینوں آرائش کہاں سے کرائی افسران نے تزینوں آرائش کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا آڈیٹر جنرل نے منپسند ٹھیکے داروں سے تعمیراتی کام پر آڈٹ پیرا لگا دیا ریپورٹ کے مطابق ہمان بلوک اور شاہ جمال میں سرکاری گھروں کا تعمیراتی کام کرائیا دوہزار بیس کا پیٹرول بہران آئل مارکٹنگ کمپنیز اوگرہ کے گرد گھیرہ تنگ فوسل انرجی آسکر آئل کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمات درج سی ای او فوسل انرجی ندیم برت ممبر اوگرہ آمیر نسیم ممبر آئل عبداللہ ملک بی جی آئل شفیولہ افریدی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئل عمران عبدو گرفتار افسران نے غیر قانونی پیٹرولیم مارکٹنگ لائسنس جاری کیے ناجائز پیٹرولیم امپورٹ کوٹا بھی جاری کیا جی سی یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں ساٹھ امیدوار فیر گیارہ ہزار امیدواروں میں سے چار ہزار پانسو ترانوے طلبہ پاس ہو سکے جی سی انٹرمیڈیئیٹ داخلہ پالیسی پر تعلیم کے لیے چالیس ویسر نمبر لینا ضروری میریٹ میں دس نمبر انٹرویو اور پچاس نمبر میٹرک ریزیلٹ کے شامل ہوں گے سونے کی فی تولہ قیمت میں اکتیس سو روپے کمی چوبیس کے رات خالص سونے کی فی تولہ قیمت ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو روپے ہو گئی بائیس کے رات سونے کی قیمت ایک لاکھ چھ سو سترہ روپے فی تولہ ہو گئی جبکہ چار روز میں سونے کی قیمت میں سترہ ہزار روپے فی تولہ کمی ہو گئی سی سی پیوں نے ترقی پانے والے انسپیکٹرز کی فیرس نے جاری کر دی 368 میں سے 127 انسپیکٹرز کو ریزنز میں تائیونات کیا جائے گا ترقی پانے والے انسپیکٹرز کے نام بھی پولس گزد میں شامل کیا جائیں گے کام کے بہانے گھروں میں چوری کرنے والی خواتین کا گروہ متحرے بحریہ ٹاؤن میں شہری کے گھر چوری کی بڑی واردار دو خواتین نے دس دولے سونہ اور پانس لاف لوٹ لیے پولس نے ملازمہ آمنہ آئیشہ کو حراست میں لے لیا مسروقہ مال برامر مقدمہ درس منی لانڈرنگ جالی اکاؤنٹس کے شہباز شریف حمزہ شہباز کی عدالت پیشی ایک سال بعد بھی ایف آئیے نے چالان پیش کیوں نہیں کیا جد سردار تاہر سابر کا ایف آئیے پروزیکیوٹر سے استفسار شہباز شریف روسترم پر آئے بولے منی لانڈرنگ کا ایسا ہی کیس نیب نے بنایا ایک سال ہو گیا دو بار میری تفتیش کی ایف آئیے ایک ماہ میں اب کیا ریپورٹ بنا کر پیش کرے گا مہنگائی سر چڑھ کر بولنے لگے لاہور ہائی کورٹ بار کو فنس کی کمی کا سامنا ملازمین گزشتہ دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم انتظامی امور متاثر ہونے لگے سیکچوئی ہائی کورٹ بار نے فنس کی کمی کی وجہ حکومت کو قرار دے ریا کہتے ہیں حکومت کی مشروع طور پر مالی انداد منظور نہیں تاریخ خلط نوٹ ہونے کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا بارن گرفتاری واپس لیے جائیں معاملی خصوصی شہباز گل نے درخواست دائر کر دی عدالت نے شہباز گل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی سے سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر احسن بھون کی وفت کے ہمراہ ملاقات مونس الہی اور سینٹر کامل علی آغا بھی موجود چودر پرویز الہی نے سینئر قانون دان کو مبارک بات دی بولے وقلہ جمہوری فلسفے پر یقین اور غیر آئینی اقدامات کی روپ تھام کیلئے اپنا کردار ادا کرتے رہے وفاقی ٹیکس موتصف کے زیرے اتمام آگاہی سیمینار گوانہ پنجاب چودری محمد سرور وفاقی ٹیکس موتصف گوکٹر آصف محمود جا چیف کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ زلفکار چودری اور دیگر کی شرکت وفاقی ٹیکس موتصف نے آپشنل امور اور کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی پندرہ روزہ سپیشل ویکسینیشن مہم سبائی وزیر صحت کا پٹیالہ ہاؤس ویکسینیشن سینٹر کا دورہ لاہور شہر کے تمام شہریوں کو ویکسین لگوانے کے حوالے سے تمام تر سہولیات پراہم کر رہے ہیں بی سی لاہور کی سبائی وزیر کو بریفنگ کمیشنر لاہور صفائی مہم کی کامیابی کے لیے متحریک صفائی کے حوالے سے تمام زونز میں کیمپ قائم کر دیئے کیپٹنل ریٹائر محمد عثمان کا صفائی امور پر ٹویٹ لکھا صفائی امور پر شہریوں سے تعاون کیا پیر کمیشنر لاہور گھری شاہو روڈ اور اندرون شہر بھی گئے صفائی آپریشن کا جائزہ لیا اور عملے کو ہدایات جاری تھی ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا گورنمنٹ مدرسہ طلبنات گرل سکول کا دورہ کرونا ویکسینیشن ڈیسک کا جائزہ لیا صفائی مہم کے جائزے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کیے الڈویو ایم سی ملازمین کی حاضری چیک کی شہریوں سے صفائی سے متعلق بھی پوچھا عمر شیر چیما نے فالکن سوسائٹی میں انصداد دینگی کے ناکس انتظامات پر شو کاؤس جاری کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ کا پول مارکٹ گرجہ چوک کا دورہ نون ویکسینیٹر سٹاف اور تازیران کے باعث پوری مارکٹ کو سربو مہور دوسری جانب ڈیفینس فیز فائی میں ڈینگی لاروہ ملنے پر زیر تعمیر پلازہ سیل کر دیا شہر کے چار بڑے ٹاؤنز میں زیرو ویسٹ مہم جاری سی ایو ایل ڈیو ایم سی کی ہدایات پر سمنہ بار ٹاؤن میں بھی مہم کا آغاز صفائی آپریشن کے لیے اضافی مشنری اور ورکرز تائیونات کر دیے گا اربنسپورہ کے علاقے نباپورہ کے مکینوں کی شکایات پر ایکشن اسسٹرنگ کمیشنر شالی مار نے دو مرلہ سرکاری ارازی وحبوزار کرا لی سیدہ تہنیت بخاری کا پرانی انارکلی بازار کا دورہ گہکوں اور فوڈ فروشوں کے ویکسینیشن سیٹر کے چیک لیے راجہ پرویز اشرف کی خیادت میں پیپلز پارٹی کے وفت کامل حاجل قرآن سیکیٹریٹ کا دورہ ڈاکٹر حسن مہیدین قادری، حرم نباز گناپور اور دیگر ہنماؤں سے ملاقات کی وفت نے شہدائے موڈل ٹاؤن کی یادگار پر فاتح خانی بھی کی سابق وزیر آزم لاہور چیمبر بھی گئے صدر میاں نمان کبیر اور دیگر سے ملاقات کی وزیر آزم کے مشیر تجارت عبدالعزاق داؤد کی لاہور چیمبر آمد چیمبر اہدیداروں سے ملاقات کی عبدالعزاق داؤد نے سنتکاروں سے خطاب کیا بولے سنتکاروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے انجمن تاظران نئی میر گروپ کے وفت کی میر لاہور مبشر جاوید سے ملاقات اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی نئی میر کا کہنا ہے بلدیاتی نمائندوں کو غیر فعل کر کے لاہور کو کورا دان میں تبدیل کر لیا گیا خاتون ڈیپٹی ریجسٹرات کو حراسہ کرنے کا باقیہ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کا طلبہ تنظیم کے خلاف قانونی کا روائی کا فیصلہ سیکیورٹی کیمنوں کی مدد سے طلبہ کی نشاندہ ہی کر لی گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر وزیر ثقافت کی پی کے علای آمرت خیال احمد کاسرو کی ڈھول آرٹس پپو سائن کی ہسپتال میں آیادت وزیر ثقافت نے پپو سائن کو دو لاکھ کا چیک پیش کیا سیر سیر ہسپتال انتظامیہ کا اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال میں مچھر مار سپری ایس ایم ڈاکٹر احتشام الحق نے سپری کے عمل کی خود نگرانی کی ایم ایس کار ڈینگی کے خاتمی تک سپری جاری رکھنے کا زیادہ میکشک امتحانات میں نمائع پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کے عزاز میں تخریب صدائی میو اور نیجی کالج کے اشتراک سے منقضہ تخریب میں ہونہار طلبہ میں تاریخی اثنات اور شیل تقسیم کی چائل پروٹیکشن بیوروں میں محفل ملاد سٹاف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں ناتیا کلام پیش کیے مقیم بچوں بچیوں اور سٹاف کی محفل میں شرکت مرکزی اہل حدیث پاکستان کے امیر علامہ زبیر احمد زہیر کی اہلیہ کا انتخال مرہومہ کے نماز جنازہ ڈی گراؤن کبرستان میں ادا کی گئی مرہومہ کو پھر دوست مارکٹ کبرستان میں سفردے خواف کر دیا گیا اور پختون فلاحی تنظیم کے ذریعے تمام ٹرکٹ میچ پنجاب بھر کے مختلف ٹاؤنز کی ٹیموں کی شرکت صدر پختون فلاحی تنظیم پنجاب نادر خان نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیل کیا موسیقی